جناب میں آپ کے ساتھ شکیل آج ایک نئے سوال کے ساتھ جناب والا ایک چیز ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ یار ایک بہتی چھوٹی سی چیز جسے ہم سوئی کہتے ہیں وہ تو پانی میں ڈوب جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم جہاز کو دیکھیں تو جہاز نہیں ڈوبتا سمندر کے اندر اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں اس کی کیا لوچک ہے دیکھئے جناب اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی وہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دینسٹی کیا ہے دینسٹی کا کیا اثر ہوتا ہے دیکھیں جناب آپ دودھ کی مثال لے لیں اگر ہم دودھ کو گرم کریں دودھ کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر مطلب جب تھنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر ملائی بناتی ہے یہ ملائی کیا ہے اگر ملائی کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کاغذ کے ذرات جا پڑے تو وہ ملائی کے نیچے نہیں جائیں گے اوپر ہی پڑیں گے رہیں گے کیوں اوپر والا جو حصہ ہے وہ زیادہ دینسر ہے بالکل اسی طرح سے جناب اگر آپ کے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھ دیا جائے اور آپ کے سامنے دوسرا گلاس شہد کا رکھ دیا جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے گلاس کی یا کون سی چیز کی ڈینسٹی زیادہ ہے باقیادہ طور پر آپ بتائیں گے کہ جناب شہد کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہے بالکل اسی طرح سے تین اور چیزیں جیسے ٹھوس مائے گیس اب دیکھیں گیس گیس کے مالیکیول ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈینسٹی کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم مائے کی بات کریں تو مائے کے اندر جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گیس کے مقابلے میں مائے کی ڈینسٹی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے اور مائے کے مقابلے میں ہمارے پاس جو سالڈ ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو جنابے والا چلیے اب بات کرتے ہیں سوئی اور جہاز کی دیکھئے جناب جو سوئی ہے وہ کسیف لوہے کی یعنی کسیف سٹیل کی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے اس کی ڈینسٹی پانی کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے وہ اپنے نیچے یا اس کی شکل اس طرح کی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو پانی کے اندر پھینکیں گے وہ پانی کے اندر کیا کرے گی ڈوب جائے گی اور اسی کے مقابلے میں اگر جہاز کی طرف آ جائیں جہاز کی طرف جناب والا جہاز میں ہمارے پاس جو نیچلہ حصہ ہوتا ہے نیچلہ حصے کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبتا اب نیچلہ حصے کے اوپر آ جائیں پورے جہاز بحری جہاز کو لے لیں تو پورے بحری جہاز کے اندر دیکھیں مختلف پورشنز ہوتے ہیں مختلف حصے ہوتے ہیں جہاں پر ہوا موجود ہوتی ہے تو پورے جہاز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو پورے جہاز میں ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ پانی کے مقابلے میں کم پنتی ہے جس کی وجہ سے جہاز پانی کے اندر نہیں ڈوبتا ہاں اس کے علاوہ آرشامیدس نے ہمیں آرشامیدس ایک سائنس دان ایک فیزیکس دان جس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کو آپ ڈالتے ہیں پانی کے اندر کسی سولٹ چیز کو پانی میں آپ پٹ کرتے ہیں اس میں رکھتے ہیں تو وہ اپنے نیچے سے اپنے والم جتنا پانی کو ہٹا لیتا ہے اس کو دور پھینک دیتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہری جہاز سمندر کے اندر نہیں ڈوبتا جبکہ ہمارے پاس جو سوئی ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے تینکیو ویری مچ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی